السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to my channel welcome back to another review تو مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ نہ ڈیسپینسر کا ریو دے دیں تو میں نے سوچا کیوں نہیں فل ڈیٹیل ویڈیو بنا لی چاہے جو لوگ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرنس کیونکہ میں کافی عرصے سے اس کو اب یوز کر رہی ہیں تو میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں اپنا پرسنل ایکسپیرنس بتاؤں اور کیا کیا فیچرز لینا چاہیے اگر کچھ لوگ انسٹرولمنٹ میں لینا چاہتے ہیں تو کتنے کا آپ کو ملے گا تو بھی میں بتاؤں گی میں انسٹرولمنٹ کا بھی نہ سارا تو میرے پاس جو یہاں ڈیسپینسر ہے وہ میں نے لیا ہے ڈالنس کا ڈالنس کا ڈالنس کا ڈالنس کا ڈالنس کا ڈیسپینسر ڈالنس ڈالنس اور تیسری تھنڈے کی اور نیچے آئیس فریج ہے ڈالنس ڈالنس اگر کو بھی بھر پی آئیسکریم ہوں ہوں ٹھیک اس کے لئے یہ ہو گیا اور اس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر بوٹل لگتی ہے اور وارٹر بوٹل کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دفعہ مینڈر بوٹل لے لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر سے ہی فیل کرتی ہوں میں خود ہی کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو گھر کا پانی راست ہے تو اس لئے آپ ایک دفعہ بوٹل لے لیں اس کے بعد آپ لوگ گھر میں اس کو فیل کر کے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو کلر آتے ہیں وہ دو کلر آتے ہیں ایک میرے پاس ہے بلیک اور گولڈن کلر میں اور جو میری سسٹر کے پاس ہے وہ ہے گری اور وائٹ کلر میں تو آپ کے پاس یہ دو آپشنز ہیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا قریب سے دکھا دیتی ہوں تو یہ والا جو ہے اس کا سارا جو ہے گلاس ٹاپ ہے ساری یہ ہو گیا یہ والا لینے کا مقصد یہ تھا جس کا اس طرح ڈور ہوتا ہے وہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ بچے ہیں تو بچے جو ہے ویسے اگر ڈور نہ ہو تو بچے تو انگلیاں مار مار کی کیونکہ صرف جو ریڈ والا ہے یعنی گرم والا ہے اس کو لک لگتا ہے باپی دونوں کو لک نہیں لگتا تو بچے جو ہے وہ سارا دن یہ ہی بس کرتے رہے تو اس لئے پھر میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم نے وہ والا لینا ہے جس کا اس طرح کا ڈور ہو کیونکہ بعد میں جب بچے ہو جاتے ہیں تو بندھانا ان کو چائیڈ لوک بھی لگا لیتا ہے تو اس طرح کر کے یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے یہاں جو ہے دو میکنیٹا اور یہ آپ لوگ آواز سنیے گا کافی جو ہے زور سے بند ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو تین ٹیپس جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں تو یہ سامنے تین ٹیپس ہیں یہ ریڈ والی جو ہے یہ گرم پانی کی ہے اور یہ آپ لوگوں کو لائٹیں بھی جلتے ہی نظر آ رہی ہوں گے یہ نظر آ رہی ہوں کیونکہ یہ نظر آ رہی ہوں کیونکہ یہ نظر آ رہی ہوں یہ نورمل وارٹر کا مہ تو اسی سے پیتی ہوں میرے لیے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور ریڈ کو آن کرنے کے لیے کیونکہ یہ دیکھیں یہ فری ہے بلکل تو اس کو آن کرنے کے لیے چھوٹا سا بلکل نہ سائیڈ پہ جو ہے وہ بٹن ہوتا ہے آپ نے اس کو پریس کر کے پھر اس کو دبانا ہے تو اس طرح جو ہے وہ گرم پانی فورا ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرم پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ والی جو اس کی ٹری ہے یہ ریموویبل ہے یہ جو ہے اس کی ریموویبل ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ریموو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں پانی ہم لوگ گراتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو ساف کر کے دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ابھی ہم لوگ اس کے فریزر کی بات کر لیتے ہیں اچھا اس کے پیچھے آپ کو دو بٹن بھی ملیں گے اگر آپ لوگ چاہیں ایک تو پاور کا ایک ہے ریڈ کا اگر آپ لوگ چاہیں تو گرم پانی کا بٹن آن کریں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بے شک آپ آن نہ کریں تو یہاں دیکھیں یہاں ہوت ہے پھر نارمل ہے اور پھر تھنڈے پانی کا نشان ہے چلیں اب آپ لوگوں کو میں دکھا دیتی ہوں اس کا فریزر یا فریج تو یہ اس ٹائم آن ہے تو شاید آپ کو اس کے آواز آ رہی ہوگی تو میں آپ کو فریج کھول کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے فریج میں اس طرح دو پارٹیشن ہیں اور مطلب آپ اس ٹرے کو رموو کر کے آپ لوگ نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بڑی چیز رکھنی ہے تو اور اس کے اندر میں ارہا کا فیڈر وغیرہ جب یہ پی لیتی ہے تو رکھ دیتی ہوتی ہوں کیونکہ پھر دودھ اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ پھر خراب نہ ہو جائے اس لیے میں رکھ دیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کی کولنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کے اندر میں سارے رات بھی اگر دودھ رکھتے ہیں تو دودھ صبح تک خراب نہیں ہوتا میرا لینے کا مقصد یہی تھا دسپینسر کے اس میں مجھے ویسے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے نہ لے لینا چاہیے روم فریج کیونکہ دودھ رکھنے کے لئے لیکن پھر میں نے کہا روم فریج میں تو پانی کی بہت لیں بھر کے رکھنے پڑے گی پھر ہم لوگوں نے ڈیسپینسر لیں گے ٹھیک ہے یہ والی اس کی ٹری ہے یہ ہے ریموویبل اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جب پولنگ زیادہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ جا کے اس کو پھینچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا فریج کا سارا ہے صحیح ہے اور یہ تھا تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ڈیسپینسر کا ریویو تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کیونکہ زیادہ بات ہر انسان کے لئے چیز نہیں ہوتی اور لینا چاہتے ہیں تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کون سا موڈل جو ہے وہ لیں جو اچھا ہو اچھا اگر آپ لوگ ویسے لینا چاہیں گے مطلب فل پیسے دے کہ جیسے ہم لوگوں نے لیا ہے تو یہ آپ کو پڑے گا اکیس ہزار پانچ سو روپے کا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ انسٹرالمنٹ میں لیتے ہیں تو ہم نے جان سے انسٹرالمنٹ کا پتہ کیا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ انسٹرالمنٹ میں آپ کو ستائیس ہزار پانچ سو کا پڑے گا اور انسٹرالمنٹ جوتی وہ پورے ایک سال کی ہوتی ہیں گیارہ مہینوں کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پانچ ہزار پہلے دینے پڑے گی اور اس کے بعد جو انسٹرالمنٹ ہیں ہر مہینے کا تقریبا ہم لوگوں نے انتازہ لگایا تھا تو دو ہزار بنتا تھا تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم انسٹرالمنٹ میں نہیں لیں گے ہم نہ فل پیسے دے کے لیں گے تو ہم لوگوں نے فل پیسے دے کے جو ہے وہ لے لیا تھا تو یہ جی چھوٹا سا میرا ریویو تھا امید کرتے ہیں پسند آیا گا اگر پسند آیا تو چاہتے ہیں لائک کر دیجئے گا مجھے ایرہ ورسیب کو اپنی دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ